السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج جی صبح صبح کچن سے بلوگ شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ناشتہ وسیم کے لیے بناوں گی اوملیٹ اور بچوں کے لیے ویسے ہی فرائے انڈے اور جو ہے ساتھ میں بریٹ میں کہا انڈے کھاؤ سردی بڑی یہ ہے نا یکے میں سردی سے بچنے کا طریقہ کہ نا آپ انڈے زیادہ کھایا کریں اوملیٹ میں کھائیں یا آپ فرائے انڈے کھائیں کھائیں ضرور اچھا ہے بچوں کو لازمی دیا کریں بزا کے علاوہ تو یہاں پہ جی میں نے پیاز شیاز کاٹ کے انڈوں میں ڈال دیا یہاں پہ ہم کاٹ رہے ہیں ہری مرچے واہ یہ میری انگلی بڑی دردکار دی پیج ہے میں جن چھوری تے رکھی ہے نا اب بس وہ تکلیف ہوتی ہے یہ کاٹتے ہوئے بھی پر کیا کریں مجھے ہوتا ہے کہ چلو میں نا کٹنگ وغیرہ مجھے بتانی کیوں وہم ہے کہ میں نے اگر بچوں کو کہا کہ مجھے پیاز کاٹ دو یا مجھے دھنیا یا ہری مرچے تو انہاں دینا ہاتھیں چھوری نہ لگ جائے تو یہ نا مجھے شروع سے ہی ڈر ہے جب زینب نے کوکنگ شروع کی تو میں بہت زیادہ ڈرتی ہوتی تھی اور میں ہر ٹائم اس کے سر پہ ہی چڑھ کے کھڑی رہتی تھی تو وہ نا بہت چڑھنا شروع ہو گئی تھی کہ ماما آپ تو مجھے کبھی کچھ کر نہیں دوگی یا میں ایسے سیکھوں گی کیسے تو یہاں پہ دیکھیں میں نمک میرچے ہلدی اور نہیں ہلدی نہیں پائی نمک میرچے تھا نہیں ہم پورا ہری مرچے ڈال کے اس کو مچی طرح پھینٹ لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ پین گرم تھا اس کے اندر جی ہم نے ڈال دیا انڈا جو ہم نے مکس کیا تھا اور ساتھ یہ زینب بنا رہی تھی چائے تو زینب کے شروع شروع میں ہاتھوں پہ کٹ بھی لگے اس کے ہاتھ جلے بھی اس کے فیس کے اوپر بھی ایک دفعہ اویل گر گیا تو میں اتنا روئی میں بڑا روئی تھی میں نے اس کو ایسے جب پھر ڈالی میں نے اچھاٹ دی نہیں ساتھ اور میں نے کہا ماما مجھے کچھ نہیں ہوا ماما آپ مجھے پینک کر رہی ہیں میں کہا تینوں نہیں پتا میری جان نکل دی پہی ہے اور جو میری لائبہ ماشاءاللہ سے وہ جو ہے نا وہ کچھر میں مجھے ساتھ کھڑا رکھتی ہوتی تھی کہ ماما دیکھنا یہ میں ٹھیک کر رہی ہوں ماما میں نے یہ بنا دیا ہے تو یہ انڈا جو ہے آپ ڈال دو پہن میں تو وہ نا ایسے ہی اس کو ڈر لگتا تھا اور مجھے اچھا لگتا تھا کہ ہاں وہ میرے سے سیکھ لے گی پتا نہیں مینو ہے کیوں ہوں ایم سی کے میرے بچیاں دھتے تیل نہ ڈول جائے یاں ہونا دا ہاتھ نہ ساڑ جائے یا کوش ہونا جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ماں کو تنگ کرتی ہیں پارج سے تاڑے بچے ٹرینڈ ہو جان پھر تو سے نا نونا دے حالتیں چھاٹ دن دیو تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے رائی بریٹ کے دو ٹوسٹ میں نے رکھے اور ان کے اوپر میں نے اس طرح سے نہیں ان کو پہلے سیکھا بٹر لگایا پھر انڈا رکھا اور یہاں پہ میں اپنی اور وسیم کی چائے مگ میں ڈال رہی تھی میں نے جو ہے اس کے ساتھ اوملیٹ میرے لیے تھوڑا بچ گیا میں کہ میں خالی اوملیٹ کھا ہوں گی میں اب تانی اوملیٹ کے ساتھ میرے سے نا بریٹ نہیں کھائی جاتی اور بچوں بچوں کو بھی ناشتہ بغیرہ بنا کے دے دیا ہوا ہے یہاں دیکھو کلنا زبردست بریک فاسٹ بنا ہے آنڈوں کے ساتھ اوملیٹ اینڈ بریٹ اور دودھ کے ساتھ بنائی آج ہم نے چائے کیسی بنی چائے وہ تو ٹھیک ہے پر میرے لیے میں نے پچھا شکر ڈالی ہے یہ چینی ڈالی ہے کہ بتاؤ میرا ٹیسٹو انسلے سورے کیس ٹائے کوئیس ٹائے یہ میری چائے یہاں پہ توئیتار یہ اسیم صاحب کا ناشتہ دلائی در بیٹھا ہوا ہے چینی ڈالی ہے چینی ڈالی ہے رائے براد یہ ہے تو رائے براد ہے اور اس میں نا بھول ہوں یہ ہے چیز ٹوست یہ ہے چیز ٹوست یہ زینب تو ماشاللہ جی کل کا بھی ماشاللہ کل کا بھی بڑا اچھا گیا تھا فیملی بڑا اچھا گیا تو آج کا بھی ماشاللہ بڑا اچھا گیا کال بھی بڑی ٹھنڈ سی تھی آج بھی بڑی ٹھنڈ ہے آج کا بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں تو گھر میں ہی گھر میں ہی پارٹی چل رہی ہے سب لوگ جلدی مجھے بھی واضح آ رہی تھی لیکن بیٹھ میں بس لیٹے رہے ہیں ٹھنڈ بڑی آج ہاں ٹھانڈ تھی بہت ہے ٹھانڈ تھی متخواہ کی یہ جو میرا ناشتہ اور یہ ہنڈی چائے سورج مکھی سورج مکھی والے مگ کے ادھر تو یہ والے مکس کا مجھے کافی پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کہاں سے لیے ہیں تو یہ کچھ میں نے کٹھے کیے تھے ٹکے میک سے اور کچھ میں نے کٹھے کیے تھے ہوم سینڈ سے تو یہ مجھے بڑے اچھے لگتا ہے یہ بھی میرے پاس گھراج میں پڑے ہوئے ہیں بڑے ہوئے ہیں بہت بڑے ہوئے ہیں بہت برتن ہے اور جو ایر فرائر ہے وہ بھی ابھی گھراج میں پڑا ہوئے ہیں جوسر بھی ادھر ہی ہے یہ بھلا تھے انسٹن پورٹ ساری چیزیں کیونکہ جتنی جگہ ادھر اتنا اسمان رکھا ہوئے ہیں باقی سارا کچھ انڈکشن ہوئے ہیں شوکیس پاکستان شوکیس تو اس والے گھر میں اس طرح کا کچھ حساب کتاب نہیں باقی شکر اللہ پاک پھر بھی واوا ہی کھلا رہا پہ چلے چیز آنڈا پھر بھی کافی چیزیں ہیں اور ویدر چیک کریں جی آج کا صبح بڑی بارش ہوئی رات کو بھی اب رکی ہے تے ہونے شامی فیر سٹارٹ ہو جانی ہے تو بس بارش بھی ہو تو بندہ نہ کہیں باہر نکلنے کا نہ سوچ بھی نہیں سکتا تے جی سوچ لو وہ تتانو فیر اے ٹینشن ہون دیئے کہ تسی بار کپڑے کڑے پاک جانے تو یہاں پہ جی وسیم اور بچے بیٹھ کی کوئی مووی دیکھ رہے تھے بتانی کوئی انگلیش دینوی مووی آئی ہے تو بس ابھی یہاں پہ آپ ٹائم چیک کریں بارہ بجھ کے پانچ منٹ ہونے لگے ہیں یہاں پہ ہو رہی ہے زہر کی نماز کی تیاری اور عبداللہ کھڑا ہوا ہے نماز کے لئے وسیم کراتے ہوتے ہیں جماعت اور انم اور عبداللہ وسیم کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں اور یہاں پہ جی ٹائم ہے دو بچ کے دس منٹ کا تو آج ہم سب جائیں گے انشاءاللہ سوتھ والمینکہ میمبرین سے ملنا ہوں اور پھر ٹائم نہیں ملتا بندہ بیزی ہو جاندہ پھر ٹائم کھڑی سیٹنگ غلط ہو ہی ہے یہ ادھر آنا ہے اور اس کو ادھر کروں یہ پینٹ بٹر یہ بڑا مزیک ہوتا ہے یہ میں سیڈڈڈ بریٹ پہ لگا کے کھاتی ہوں یہ آپ کسی بھی شو پہ سرچ کر کے لے سکتے ہیں ہم نے یہ لیا ہوئے آز ڈاسے ٹھیک ہے تو چلو جی اوپر چلیں چل کے میں اپنے کپڑے شپڑے نکالوں باقی گھر والے اوپر ہے بڑی خموشی ہے بھائی تو ان کپڑوں میں سے نہیں آج کچھ پہننا بھائی بچے لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے کام سارے تو میں دیکھتی ہوں آج میں نے کون سا سوٹ پہننا ہے تھنڈ اتنی نہیں ہے بارش کہتے ہیں ہونی ہے پر پتہ نہیں کدھو نہیں ابھی بارش کے کوئی امکان نہیں ہے لائٹ دیوان کریے تو کبر کھولتے ہیں دیکھتے ہیں جی آج ہم نے کیا پینک جانے ہوئے ہیں کسی دن نا روڈ جڑا ہے نا انہیں وہ چارینے نا ڈگ جانے یہ دیکھیں یہ زینب کا سوٹ ہے کریمسن کا بڑا اچھا میری لماری میں بھی بچوں کے کپڑے میرے اے والا پاندھی آج آجا بھائی یہ دیکھیں یہ والا سوٹ یہ والا پہنیں گے آج انشاءاللہ اس کو کروں اس طری ویسے نا بھی کرنا تیرے نے گڑی ریدائی ہے یہ شروع ہو جانا پر نہیں اس کو ہم کریں گے اس طری یہ میرا ماریا بی کا سوٹ ہے یہ والا شلوار کمیز کا سیم پرنٹ ہے جب پہنوں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے اور شفون کرنکل کا دوبتہ ہے اس کے ساتھ پر یہ کوٹن ہے موٹی والی بڑی اچھی پر آج نہیں ٹھنڈ بھی نہیں ہے آج یہ چلے گا باہر دیکھیں موسم ابھی تو کلیر ہے پر زینب کہہ رہی ہے ماما پانچ چار پانچ بجے بارش ہو نہیں ہے دیکھاں گے جس لئے بارش ہوئی تھی بارش باقی سب خیر کنی خموشی ساڑھے ملے دے انج لاغدانی کہ جن کوئی جن پھر کے گیا ہے جب کبھی ایسے خموشی ہوتی تھی تو بڑی نانیا دادیاں کہتی ہوتی تھی ہائے ہائے انج لاغدانی کوئی جن پھر کے گیا ہے چلو جی چلیں اوپر آتے آتے دیکھیں جی سوٹ لینے آئی ہوں تو سوا دو ہے پانچ منٹر لاکھیں چل کے کپڑی اس طریقہ تو بس یہاں پہ ہے مغرب کی نماز کا ٹائم بس 3.50 ہو چکے ہیں تو مغرب کی نماز پڑھ کے پھر ہم نکلیں گے ساؤتھ ہول کے لئے تو آج ہم جا رہے ہیں ہم برین کی خیریت پوچھنے میں نے کہا چلیں سنڈے ہے اور پھر ہمارا بیزی ہو جائے گا تو آج ہمارے پاس ٹائم تھا تو مہنکہ چلیں جا کے ان سے ملکے آئیں اور سردیوں میں تو ایک نماز ختم دوسری نماز شروع تو یہاں پہ یہ پڑھ رہے ہیں مغرب کی نماز بس نماز پڑھ کے تو ہم فٹا فٹ نکل جائیں گے اور یہ والے جوتے پہنوں گے آج اس سوٹ کے ساتھ آج یہ سب کر رہے ہیں بیٹھ کے تسبیح بس تسبیح کریں گے اور پھر ہم نکلیں گے سوٹھ ہول کے لئے ہاں بس جلدی کرو ٹائم دیکھو نا چار واجگنیں پھر واپس ہوتے آنے سکول ہے سکول کے بھی آ کر تیاری شیاری کرنے ہی ہیں انہوں نے بھی یہ دیکھیں جی ہم نکلنے لگے ہیں سوٹھ ہول کے لئے بارش چیک کرو تسی بارش چیک کرو یہ دیکھیں سوٹھ سے کوئی بارش نہیں تھی تو سب چلے گے ہیں گڑی میں تو گینے نکلنا ہے بہت بڑا مشہن ہے گڑی میں پہنچنا ہے 5 بجے فینش ہوگی بارش 5 بجے ہاں بتانی اکدم انہوں لگیا پتا سے نکلن لگے ہیں ہاں ہاں ہی تیز ہوگی فیروں ٹھیک ہے انٹرنس کی ہون ہوتی ہے سب کی زیادہ لوگوں نے کی ہوتی ہیں ہون ایسی یہ والے یہ لو دو تیچھوٹے ادھر سے ہمیں وہ والے تو فلاور پسند نہیں آئے ادھر ایک اور شوپ ہے وہاں جا رہے ہیں یہ والے یہ اچھے ہیں ہاں یہ والے بارکی تو یہ سارے چھوٹے والے ہیں یہ والے بھی اچھے ہیں یہ والے یہ والے یہ اچھے ہیں بائکس کی ریلی وہ بیرین تھا اس کا واہ یا یہ میں نے ساتھ هاتی شیئر ویدنی دوی دنے کو پہنچ شکریہ تو ہم جا کے ہاں 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 کسی نے ویدن ہاں آنے کا کبسی نے کھڑا ہے کوئی خواہلی نہیں ہو دے کوئی رشیح گیا کیونکہ اسی اسی لنڈھمے ہے اسی لنڈھم میں بہت زیادہ وریٹی ہے نا اسی لنڈھمی حیرت کانی ہم جی پہنچکے ہیں ساظ تھالالے بارش ہیں پر پھر بھی رش ہیں وہ ڈھول بجا رہا ہے نا یہ در اس گلی میں ہوگی پارکنگ یا چاندنی چوک کے آگے تو نہیں ہے اندر دیہ لیند ہے تو ہم جی پہنچ گئے ہیں کہاں پر؟ یہ ہے دیکھیں چلے 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 در جاؤ یہ دیکھیں جی امبرین کو ملنے آئے ماشاء اللہ آئی ہوئی ہے ان کو بینے بتایا تھا کہ ہم نے آنا ہے اور سنائیں اسیم آ رہے ہیں گاڑی پاک کرتے ہیں تو بس جبھی کافی دیر ہم لوگ بیٹھے رہے باتیں شاتے کرتے رہے امبرین اپنا بتاتی نہیں اسیم اپنی میڈیسن کا بتاتے رہے بس یہ دونوں بہین بھائی آپس میں یہی باتیں کرتے رہے پھر یہاں پہ انہوں نے بچوں سے پوچھا کچھ کھانا پینے تو یہاں پہ جی بدلہ نے کھانی تھی پاپڑی چاٹ سموسا چاٹ اور انم کو فش بڑی پسند ہے یہاں کی اور زینب کو پنیر یہ ہم ان کا پتہ کرنے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ بچوں نے چاٹ وغیرہ پانی پوری وغیرہ فش وغیرہ کھالی تو ہم نے کہا تھا کہ بس اب ہم نے جانا ہے تو مرین نے کہا نہیں چے وڑے ان کے چے وڑے بہت مزے کے ہیں یہ کہ انہوں نمکو کہندے نہیں کہ انہوں چے وڑا کہندے نہیں نمک پارے بھی بڑے مزے کے ہیں اور امبرین جی مجھے بتا رہی تھی ایک دن یہاں پہ کوئی انکل آنٹی آئے تھے وہ اپنا نمبر دے کے گئے تھے میرے ساتھ ان کو کوئی ضروری کام تھا چیریٹی کے حوالے سے پر وہ جو نمبر ہے وہ سٹاف سے کہیں پہ مس پلیس ہو گیا تو اگر وہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ بارہ سے آ سکتے ہیں چاندی چوک پہ اور آپ اپنا نمبر یہاں پہ چھوڑ جائیں تو امبرین انشاءاللہ وہ نمبر جو ہے آپ کا وہ میرے تک پہنچا دیں گی تو وہ بڑی معذرت کر رہی تھی کہ نمبر جو ہے نا وہ ادھر ادھر کہیں ہو گیا تو جی بڑا اچھا ٹائم گزر رہا تھا ماشاءاللہ یہاں پہ بچے بھی خوب انجوئے کرتے ہیں تو ہمارا بھی یہ کیسے جیسے یہ میٹنگ کا پوائنٹ بن گیا ہویا امبرین کی فرنڈز بھی آ جاتی ہیں یہی پہ تو بڑا اچھا لگتا ہے تو یہ تھا جی آج چائنیز کھانا بہت ہی مزے کا تھا چائنیز کھانا جو ہے چاندی چوک آج ہم لوگوں نے فرس ٹائم ٹرائے کیا میرے بچوں کو بڑا اچھا لگا تھا چلی چکن تھا ایک فرائیڈ رائز تھے ساتھ میں منچورین تھا اور ساتھ میں ان کا پنیر یہ سارا کھانا جو تھا یہ امبرین نے خود کچن میں جا کے ان سے بنوایا سولٹ کم رکھوایا جو چیزیں وسیم کو نہیں سوٹ کرتی اس حساب سے بنا تھا بہت ہی مائلڈ سا تھا بلکہ سوپ بھی دو قسم کے تھے ایک پلین تھا ایک سپائسی تھا جس میں سویا سوز سرکا وغیرہ ڈالا تھا وہ میرے لیے اور بچوں کے لیے وسیم کے لیے الگ تھا تو چاندی چونک میں اگر آپ جائیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں ہمیں یہ چیز کھانے میں لوڈ نہیں ہے تو اس حساب سے وہ آپ کو کھانا بنا کے دے دیتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے اور یہ مرین کی فرینٹ تھی جو کہ مجھے ملنے آئی تو بڑا اچھا لگ رہا تھا بڑا انجوئی کیا سب آج آئینی جی کو بگنے کے لیے آئے ملنے آئینی جیو کیا ہم اسی طرح کھانے بھی دے ہم اسی طرح کھانے بھی دے ہم اس پر پیارا پر رہے گے تو میں ابھی اس کے اوپر لے لوں کیونک میں خند لگا تا رکھنے میری قرانی آئینی میری قرانی آئینی ملنے آئینی ملنے آئینی ملنے آئینی ملنے آئینی ڈیا آجا نہیں، آجا ہے۔ عیسیت سے پوچھیں گے، ہمیں ہمیں اسفل میں جبyce با کہ میں نمائی ہمیں. وہ اپنی کو صرف داری ہے۔ وہ اپنی کو کہا ہے۔ تو مللے کا بحانہ سا۔ ہے انہم سی بڑا اچھا لگتا ہے، آئیں؟ ہنم کہتی ملے اعنٹی اتن ہی اچھی لگتا ہے۔ اس کو کاظا ہے۔ ہے۔ کہ یہ سے چاہے، یہ میں اس کی نمائی۔ لگو کہ چاہے۔ ہاں با یہ جو چیز ہے؟ جب تفہر چینزی بھی خاندار گرمی بچے بچے بڑا پیارا بچے ہیں ماشاء اللہ ماما تیرنی یا تیرنی یا تیرنی یا تیرنی یا تیرنی evolve اپنی ٹھیک ہم تحریم تونیسی ہا جاندعا Wiiver اور چائنیز فوڈ امبرین نے اپنی نگرانی میں بنایا سوپ انہوں نے خود بنایا تاکہ وسیم بھی کھا سکے تو بہت ہی مائلڈ سا تھا مطلب کہ ان کی صحت کے حساب سے جو کہ کھا کے طبیعت خراب نہ ہو تو ماشا اللہ وسیم نے بھی انجوئی کی تو چلیں جی اب ہم جا رہے ہیں گھر ساؤت ہال سے پھر کے بڑا مزا آیا بڑا اچھا ٹائم سپینڈ کیا امبرین کے ساتھ تو صبح بچوں نے جانا ہے سکول اور اس لیے ہم بھی نکلتے ہیں بھر کے لیے اور بس جی یہاں پہ ہم گھر پہنچنے والے ہیں تو بارش بھی ہو رہی سا جے تو راستہ جو تھا شکر اللہ پاک کا کے کلیئر ہی تھا آجو 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 عبداللہ بارش ہو رہی ہے جلدی چلو پاپا گاڑی کھڑی کر کے آتے ہیں تو ہم جی ماشاء اللہ خیر سے پہنچ گئے ہیں پہ چابیاں میں لال ہمیں تو پہنچ گئے پہنچ گاڑی پاک کر کے تو آتے ہیں شوبہ ہے یہ انہم کو ملے آئیں جی یہ دیکھیں انہم کو یہ بڑے پسند ہیں چاندی چوک یہ والی مٹھائی تو یہ دیکھیں ان کے ڈپے بڑے پیارے اور یہ والے ہاں یہ آپ کے لیے سے چلا رکھو تو بھائی ان فریج میں اب سونے کا ٹائم ہے اس ٹائم کوئی مٹھا شتھا نہیں کھانا اس کو رکھیں اور یہ دیکھیں جی یہ ہے چیورہ چاندی چوکہ بڑا ہی مزے کا ہوتا ہے یہ والا بھی لاس ٹائم بھی امرین نے دیا تھا یہ عبداللہ کو ماشاء اللہ بڑا پسند ہے اور اس میں کیا ہے اس میں مجھے نہیں پتا ہے کدروں کھلنا ہے تو اس کے اوپر دیکھتے ہیں جی اس کے اندر اچھا یہ نمک پارے روہ یہ بڑے مزے کے تھے ان کی شوکے تو چلیں جی بچوں کو میں نے سلانا ہے یہ چکی ہیں چیزاں یہ میں صبح سنبھا لوں گی انشاءاللہ سارا کچھ چالو جی بڑا اچھا رہا جی ہمارا ساؤتھ ہول کا ٹریپ بڑا مزہ آیا امرین کے ساتھ بیٹھ کے خوب باتیں شاتیں کی خوب گپے ماری خوب ان کا جو ہے دھیان ادھر ادھر ہم نے ہٹایا کافی وہ مجھے ٹینشن میں لگ رہی تھی اور اگر آپ یہ رات کو دیکھتے ہو یہ ویلوگ پھر شبا خیر شبا خیر ہاں جی تو چلیں جی اب ان کو سلائیں صبح سکول ہے تو میں آپ پہ بھی تھک گئیں یا سویں چل کے نیند پوری کریں تو پھر ملوں گی انشاءاللہ آپ کو کل کے ویلوگ میں دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ